نمسکار میں ہوں راہل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواغت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی ساتھ خبریں اور دلچسپ چانکاری پہلے آپ کو دکھائیں گے کیسے صرف پندہ منٹ میں اسرائیل اور حماس کا سیس فائر والا سمجھوتا دھواں دھواں ہو گیا گازہ میں حملے کے سائرن بجھنے لگے آسمان سے راکٹ گرنے لگے حالانکہ اب بھی بندھک ڈیل چاری ہے حماس بندھک چھوڑے گا اور اسرائیل فلسطین کے قیدی چھوڑے گا اس کے بعد بڑا سوال کیا سیس فائر پر حماس میں پھوٹ پڑ گئی ہے ایک طرف حماس کے نیتہ اسرائیل کے بندھک ڈیل کر رہے ہیں دوسری اور الکسام بریگیٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے اور تیز کریں گے کیا یہ کوئی نئی چال ہے یہ بھی سمجھیں گے حماس خاموش ہوا تو کیسے حزباللہ اب اسرائیل پر آگ اگل رہا ہے اس کے بہت ہی ویس فوٹک ویڈیو آئے ہیں حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ ہی گھنٹے میں اسرائیل کے ساڑھے تین سو جوان مار دیئے ہیں اس پر ستہ کی ایک ویڈیو گائیڈ ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے آج ہم نے ستہ کی وشیش کنجی چین کی رہس میں بیماری پر بھی بنائی ہے جس میں ہر دن قریب سات ہزار بچے سنکرمت ہو رہے ہیں اسکول بند ہیں اور اسپطال فل ہو گئے ہیں کیا چین کورونا کی طرح دنیا کو ایک اور مہاماری دینے والا ہے اور بھارت پر اس کا کتنا خطرہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ بڑی خبریں دیشتے تیلنگانہ میں سیاسی شور تیز ہو گیا ہے آج کئی بڑے نتاؤں نے چناوی ریلی کی اور ایک دوسرے پر زبانی تیر چلا ہے گرہ منتریا مرشاہ نے کہا کہ کیسی آر اویسی سے ڈرتے ہیں تو اویسی نے جواب دیا سی ایم کیسی آر ہی ہوں گے پرینکہ گاندھی نے بھی کہا کہ تیلنگانہ میں بی جے پی کیسی آر اور اویسی سب ملے ہوئے ہیں اڈانی ہنڈنبرگ کیس میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے کورٹ نے سونوار تک سبھی پکشوں سے لکھے دلیلیں مانگی ہیں ساتھی یہ بھی کہا کہ ہمیں ہنڈنبرگ ریپورٹ کو تتھاک روح سے صحیح ماننے کی جانکاری یا ضرورت نہیں ہے اس کے ہم نے سی بھی سے جانچ کرنے کو کہا ہے اور اترکاشی میں تیرہ دنوں سے ایک سرنگ میں فسے ایک تالس مزدوروں کا انتظار بہت جلد ختم ہونے والا ہے مکہ منتری دھامی نے کہا ہے کہ اب ریسکیو آپریشن انتم چرن میں ہے پی ایم موڈی بھی اس پوری گھٹا کا پل پل کا اپ ڈیٹ سی ایم سے لے رہی ہے